چمپا بتجلے میں آنے والا سوالا گاب کبھی لوگوں سے گل جار رہتا تھا لیکن آج اس گاب میں سناٹا پسرا ہے خوف ایسا ہے کہ لوگ جہاں آنے سے بھی ڈرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اس گاب میں کل آٹھ بوت ہیں اور اب اس گاب کو بوتیا گاب کے طور پر جانا جاتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس گاب کے بوت کسی بھی انسان کو بچنے نہیں دیتے لوگوں کے مطابق سال ان سو بابن میں جہاں پی ایسی کی ایک بٹالین کی گاڑی گزری تھی اسی بیس بٹالین کی گاڑی کھائی میں گر گئی اور اس میں مجود سینک مدد کے لیے لوگوں کو پکارتے رہے لیکن اس گاب کے کسی بھی بیقتی نے ان کی مدد نہیں گئی بلکہ ان کا سمان لوٹ کر بھاگ گئے جوانوں کی تڑپ تڑپ کر گاڑی میں ہی موت ہو گئے کہا جاتا ہے کہ اس گھرنا کے بعد جہاں گاب میں پہلے جیسا کچھ بھی نہیں رہا جہاں رہ رہے لوگوں کا گاب میں رہنا مشکل ہو گیا جس سے جے پورا گاب کھالی ہو گیا بتایا جاتا ہے کہ جہاں ان سینکوں کی روح آج بھی گھومتی ہے سینکوں کی آتما جہاں کسی کو بھی ٹکنے نہیں دیتی کئی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ رات کے سمائے انہوں نے جہاں سینکوں کو گھومتے ہوئے دیکھا اس گاب کے رہواسی جو گھرنا کے بعد دوسرے گاب میں چلے گئے ان کے مطابق گاب میں دیر رات نکلنا مشکل ہو گیا تھا حالانکہ لوگوں کو اپنی گلتی کا احساس ہوا اور انہوں نے جس جگہ میں گاڑی گری تھی بہا ایک مندر کا نرمان بھی کروایا لیکن اس ستھیتی میں کچھ بھی بدلاب نہیں ہوا آج بھی وہ مندر جہاں موجود ہے اور جہاں سے ہر گزرنے والا بیقتی اس مندر میں شر جکانے جرور رکھتا ہے لیکن جے گاب آج بھی کھالی ہے اس کہانی سے ہٹ کر سوالا گاب کے مول نوازیوں کا کہنا ہے کہ بس گرنے کی گٹنا صحیح ہے لیکن گاب کے کھالی ہونے کا کارن کوئی بوت نہ ہو کر بلکہ گاب کا بکاس نہ ہونا ہے موسیقی